میں ایسٹرالوجس سید محمد علی زنجانی آرہم ملیشیا سات اگز سے لے کے بارہ اگز تک میں ملیشیا کالالنپور میں موجود ہوں گا وہ فیملیز مہن بھائی دوست جو ملیشیا میں رہتے ہیں میرے سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں پرسنل اپائنمنٹ کے لیے نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ کال یا وٹس اپ پہ میسج کر سکتے ہیں پاکستان ایسٹرالوجیکل اکیڈمی دارانے قسمت اور ایکو ٹی بی کے ذرے تمام اکٹوبر 2023 سے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے آپ بننا چاہتے ہیں پروفیشنل اور سرٹیفائیڈ اسٹرالوجر تو آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں آپ ان کلاسز کو آن لین جوائن کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی فسیلٹی آپ کے پاس بس ہونی چاہیے چھ ماہ کا یہ کورس ہے ہفتے میں ایک دن کلاس ہوگی مزید انفرمیشن معلومات کے لیے نمبر سکرین پر موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد السلام علیکم قتل حسین ناصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس ہفتے میں شہدہ کربلا کی وہ وفاداری وہ قربانیاں وہ عظیم قربانیاں جو انہوں نے دی ہم تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہے ان عظیم قربانیوں کے صدقے میں آپ اپنے لیے مجھے میری ٹیم کو اور دنیا میں بسنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے لیے ہمیشہ نیک تمناوں کا ذکر بھی کرتے رہا کریں عبادات میں بھی شامل رکھیں اور ان قربانیوں کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت بھی ہے اللہ پاک آپ تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں ویکلی اورسکوپ کے ساتھ حاضر ہوں 23 سے 29 جولائی یہ ہفتہ تمام دیکھنے والوں کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کروں گا آئیے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں برجہ حمل ایریز سے برجہ حمل ایریز 23 سے 29 جولائی دوہزار 23 یہ ہفتہ کیسا رہے گا ابتدائی طور پر اگر اس ویک کو دیکھا جائے تو ہیلتھ کے معاملات تھوڑے سے تشویشناک خط تک بگڑ سکتے ہیں صحت کا تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اخراجات میں بھی ممکنہ طور پر اضافہ دکھائی دیتا ہے لوگوں کے ساتھ بحث و مباعثے میں اونجنے سے گریز کیجئے گا جلدبازی کا مزارہ مد کیجئے گا ورنہ کام خراب ہو سکتے ہیں تنہائی اکیلہ پن پیدا ہو سکتا ہے اخراجات میں متوقع طور پر اضافہ بھی دکھائی دیتا ہے لیکن ایک چیز بارال اچھی ہے کہ خلق خدا کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا خیراتی کام چیریٹی کے کام لوگوں کے لیے لنگر لیاز کرنے کا موقع وہ آپ کو اس ویک میں پلتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن سنی سنائی باتوں پر یقیت مت رکھئے گا اس وجہ سے اپنے تعلقات اور ریلیشن کو خراب مت کیجئے گا قانونی معاملات میں پیچیدگی پیدا ہونے کا اندیشہ پائے جاتا ہے اس میں بھی تھوڑا سا محتاط آپ کو رہنے کی ضرورت ہے اس ویک کا درمین حصہ قدر بہتر رہے گا اس حوالے سے کہ خریداری کرنے کا موقع بلے گا ازدواجی زندگی کے معاملات میں کسی بھی وجہ سے کوئی ناچاکی بیچینی پریشانی کا انصر چل رہا تھا وہ ختم ہو گا تعلقات میں بہتری مستقبل کے حالے سے کچھ معاملات میں آسانی گھر سے باہر کھانا پینا ہوتاوہ بھی دکھائی دیتا ہے کسی بھی کام کی ابتداء آپ لوگ کے لیے اس ویک کے درمینی حصے میں بہتر ثابت ہو سکتی ہے لیکن ویکنڈ کے اگر بات کروں تو کمردر اقرب ہونے کی وجہ سے مہتات رویہ اپنانا ہے اور کوشش کریں کہ بہت جو ضروری بہت امپورٹن کام ہو تو اس پر توجہ دیں باقی معاملات میں تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرہ ریلیشنشپ میں خاص طور پر احتیاط رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو باتشیت کلتے وقت احتیاط کیجئے گا ویکنڈ پر خرچہ بھی خطابہ دکھائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا سمت ایک سو چونتیس دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرک رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں بوجھے سوٹ آرس کی جانے بوجھے سوٹ آرس تئیس و نتیس جولائی دوہزار تئیس یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں اس ویک کا آغاز ابتدائی طور پر اپنی مصروفیت کو ترک کر کے بچوں کے ساتھ بگوزارنا آپ کی اولین ترجیح دکھائی دیتا ہے کسی تقریب میں متوقع طور پر شرکت کرنے کا موقع ملے گا یا کسی روحانی محفل میں شرکت بھی نظر آتی ہے اپنے علم، بجدان اور روحانی معاملات کو مڑھانے کی کوشش کریں گے اپنے شعبے سے منصلے کچھ افراد کے ساتھ ملقات ہو سکتی ہے کاروباری افراد کے لئے اسپیک کے آغاز میں منافق اور حجان رہتا دکھائی دیتا ہے اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری رہے گی اور وہ افراد جو اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں بہت سارے ایچے شارٹ کٹ ٹولز ہیں جس کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں جس میں سٹاک شویز ہیں کرپٹو کرنسی ہے انام ہے لوٹری ہے اس حالے سے محنت کر رہے ہوتے ہیں تو اسپیک کے پہلے دو دن آپ کے لئے قدر بہتر رہ سکتے ہیں لیکن درمیانی حصے میں احتیاط کیجئے گا کیونکہ درمیانی حصہ آپ کی صحت کو ڈسٹ اپ کرے گا خرچہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا نقصان جرمانہ آپ پر آئید ہوتا وہاں دکھائی دیتا ہے قانونی معاملات ساروبھارتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگوں کے ساتھ ریلیشنشپ میں پرابلمز کا رہنا لیند ان کے معاملات میں دھوکہ دہی فراڈ کے اندیشے کو رد نہیں کیا جا سکتا اگر کسی سے پیسے لیے ہیں پیسے لوٹانے میں دشواری کو محسوس کریں گے چلتی ہوئی نوکری کا اچانک ختم ہونے کا انڈیکیشن بھی دکھائی دیتا ہے تو اپنے روز و شب پر بڑی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور انجان لوگوں پہ تو اعتبار بالکل مت کیجئے گا ملازمین آپ کی جو ہیں آپ کے آپ کو تنگ پریشان کر سکتے ہیں اور ویکنڈ کی بھی اگر بات کروں تو اس میں ازواجی زندگی کے معاملات ڈسٹرب ہوں گے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مومن ایک چھو چھتیس دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برجہ جوزہ جمنائے کی جانب برجہ جوزہ جمنائے 23 جولائے سے لے کے 29 جولائی 2023 یا افتاب کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کروں تو ابتدائی طور پر اس ویک کا آغاز پچھلے ویک سے یا پچھلے کچھ طبیل عرصے سے جن چیزوں پر آپ محنت کر رہے تھے اس ویک کے آغاز میں ہی اس کے مصبت نتائج مل جانے سے خوشی مجسر آئے گی گھر کی تبدیلی شفٹنگ متوقع طور پر نظر آتی ہے کچھ کام کاج کاروباری معاملات میں وہی تبدیلی کے امکانات روزگار کے حوالے سے بہتر مواقع ملتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کی ذات شخصیت عزت کو سراہ جائے گا اور کام کاج کاروبار میں خاصی تیزی رہے گی گھر میں مہمانوں کی عام درفت رشتدار آپ کے گھر تشریف لاسکتے ہیں ان کی ختمہ خاطر سوازوں کرنے کا موقع گھر میں کسی تقریب کا احتمام کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں والدہ کی صحت کو لے کر فکر مندی بڑھ سکتی ہے ان کی صحت کا خیال رکھئے گا ان سے اگر کوئی کام لینا ہے اس میں بھی آسانی رہے گی تعمیراتی کاموں میں تزین اور آئش میں دلچسپی بڑھ سکتی ہے اپنی سواری گاڑی کا چیکم منٹینس کروانے کا موقع آپ لوگ کو ملے گا اس ویک کا درمینی حصہ علمی اعتبار سے آپ کے روحانی قلب کی جو کمی اور تشنگی ہے اس کو پورا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کسی تقریب یا روحانی محفل میں شرکت متوقع کو نظر آتی ہے کارباری معاملات میں تیزی اور منافق رجحان رہے گا دوست آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں وہ افراد جن سے آپ دل کی بات کرتے ہیں کرنے کا موقع ملے گا بچوں کے روز و شب پہ توجہ رہے گی اور بچوں کے اوپر کچھ خرچہ آپ لوگ کو کرنا پڑ سکتا ہے اس ویک کا اختتام آپ کے لیے کچھ اتنا بہتر نہیں ہے اس میں صحت خراب ہونے کے خدشات پائے جاتے ہیں خرچہ ضرورت زیادہ ہو سکتا ہے اننیسیسری خرچہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر قانونی معاملات کہیں پہ چل رہے ہیں اس میں پچھینگی کو محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا واسعو ایک سو سنتیس دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برجہ سرطان کینسر کی جانب برجہ سرطان کینسر 23-29 جولائی یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا ابتدائی طور پر اس ویک کو اگر میں دیکھوں تو مسوفیت بے پناہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ خبر ہی نہ ہو اس ہفتے کا آغاز کیسے ہو گیا اور اپنی ذات کے لیے بھی وقت نکالنا آپ کے لیے تھوڑا سا دشوار ہو سکتا ہے کچھ ایسی ریسپونسیبیلٹیز آپ پر آئید ہو سکتی ہیں جو میں بھی شاید آپ کی نہ ہوں دوسروں کی ہوں لیکن آپ کو ان کے ساتھ مل کر نبھانی پڑھیں یا مکمل طور پر آپ کو ہی نبھانی پڑھیں بہن بھائیوں کی جانب سے بھی مصوفیت بڑھ سکتی ہے ان کی طرف توجہ رہے گی ان کی جانب سے کوئی سپورٹ بھی مل سکتی ہے متوقع ہے کہ اندرون ملک آپ کا سفر رہے جو کہ خیر و آفیت سے گزرے گا کسی بیمار کی آیادت کو بھی جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور والد کی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اگر بیرون ملک جانے کا ارادہ ہے تو اس میں تھوڑی سی تاخیر پیدا ہو سکتی ہے نیند آپ کی بھرل اس بھی کے آغاز میں خاصی ڈسٹرب رہے گی جس کی وجہ سے اپنا آپ کو انرسٹ محسوس کر سکتے ہیں اس بھی قدرمینی حصہ گھریلو امور پر توجہ ہونے سے تھوڑا سا ذہن پرسکون رہے گا گھر کے پینڈنی کام مکمل کرنے کا موقع ملے گا بیروزگار افراد کو روزگار کے کچھ مواقع مل سکتے ہیں سنجید کی اختیار کیجئے گا دوسرے آپ کی ذات شخصیت کو سرائیں گے دوسروں سے کام لینے میں آسانی رہے گی گھر کے لیے کچھ مہنگی چیزیں خریدنے میں کامیاب ہوں گے وہ افراد جو اپنے گھروں سے دور بیٹھے ہیں گھروں کو لٹتے ہوئے گھر والوں کے ساتھ رابطہ بحال کرتے ہوئے بھی دکھائے دیتے ہیں ناراض افراد کو منا کر خوشی محسوس کریں گے اس ویک کا اختتام آپ کی صحت کو وہ تھوڑا سا ڈسٹرپ کر سکتا ہے جس میں سردد کی شکایت اور پیٹ کے مسائل ہو جا کر ہو سکتے ہیں یا کچھ چھوٹی مٹی بیماری آپ کو پریشان کرے گی دوستوں سے پریشانی بچوں کی وجہ سے فکر بندی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مہیمن ون فورٹی فائف ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویگ کو دیکھوں تو فنانچل سٹیبلیٹی سے اس ویگ کا آغاز کہ پیسے کہیں نہ کہیں سے آتے ہوئے رکھتے ہوئے سیو ہوتے ہوئے اخراجات میں کمی ہونا کو بہتر حکمت عملی ترتیب دیں گے بینکنگ کے معاملات حساب کتاب کے معاملات اکاؤنٹس کے معاملات ذریعہ بحث گھر کا کیچن کیسے چلنا ہے کارباری معاملات میں بھی جو حساب کتاب ہے وہ ذریعہ بحث رہے گا گفتگو بڑی میٹھی اور اتنی شرینہ گفتگو کہ دوسروں کا دل جیت لیں گے دوسروں سے دل کی بات کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے بڑوں کی بزرگوں کی مشاورت شامل حال رہے گی بہنوں نے ملک سے بھی کوئی مالی مدد معاملت آپ کی ہو سکتی ہے پرانے دوستوں سے اچانک رابطے کی بحالی خوش خوراکی کرنے کا موقع آپ کو ملے گا گھر سے باہر کھانا پینا وہ طبعہ دکھائی دیتا ہے ویراست کے اگر معاملات چل رہے تھے اس پر توجہ رہے گی اس حوالے سے کوئی بہتر پیشرفت بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اگر کہیں پہ سفر ہے خوشکوار رہے گا کیونکہ اس ویک کا درمیانی حصہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ کی ٹرابلنگ رہے گی اور مصفیت بڑھ جائے گی بزرگوں کے ساتھ تعلقات میں درمیانی حصے میں احتیاط کی ضرورت ہے بے عدبی کے مرتقب نہیں ہونا دوسروں سے دعائیں لینے کی ضرورت ہے کام اچانک بنتے بنتے بگڑ سکتے ہیں سلو ہو سکتے ہیں سستر وی کا شکار ہو سکتے ہیں جس وجہ سے گھبرہت بچینی کا انصر تاری رہے گا فیملی کے امور زیر بحث آئیں جو رشتہ داروں سے متوقع طور پر ملاقات ہو سکتی ہے سسرال والوں سے اچھے محول میں ملاقات رہے گی لیکن اس ویک کے اختتام کی اگر بات کروں ویکنڈ کی تو ویکنڈ جناب انتہائی کشیدگی اختیار کرے گا خاص طور پر گھر کا محول ڈسٹرب ہونا گاڑی سواری کا خراب ہونا گھر میں کچھ چیزیں ٹوٹ جانا خراب ہو جانا کام کی طرف سے پریشانی رہ سکتی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا محسی 148 ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کا صدقہ ضرور نکالیے گا بڑھتے ہیں برجل سملہ ورگو کی جانب برجل سملہ ورگو 23 جولائی 2023 یہ ہفتہ کیسا رہے گا ابتدائی طور پر اگر دیکھوں تو شفایابی صحت کی بہالی کسی بھی کام کا آغاز نیک ثابت ہو سکتا ہے کانفیڈنس لیول آپ کا دیدنی رہے گا دوسروں پر اعتماد کا اظہار دینا اور دوسروں کی جانب سے بھی آپ کی خود اعتمادی کو سراہ جانا آپ کی سہر انگیزی دوسروں پر تاری ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے دوستوں کے ساتھ ملاقات متوقع کوئی ایک دیری نخواہش پوری ہونے سے بھی خوشی محسوس ہوگی دور دراز کے مقام پر رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابطے کو بحال کریں گے یا گھروں کو لٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں ازدواجی زندگی کے معاملات پرسکون رہنا خریداری شاپنگ ضرورت اشیاء کی خلکداری کرنے کا موقع ملے گا مد مقابل افراد آپ کے لئے سپورٹیو رہ سکتے ہیں اور وہ چیزیں جو فینانچلی ایشیوز کی وجہ سے سالو نہیں ہو رہی تھیں اس ویک میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ریلیف آپ کو مل جائے اور ضروریات زندگی کی چیزیں پیسہ آنے سے آپ کی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اس ویک کا درمینی حصہ رشتدار خاندان سے ملاقات متوقع ان کی جانب سے کوئی مدد معاملت آپ کی ہو سکتی ہے الفاظ کا چناؤ بڑا سو سمجھ کر کر رہے ہیں کہ کسی کے دلازاری نہ ہو اور دوسروں سے کام لینے میں بارالہ آسانی ہوگی اپنی اقل حصیت شخصیت کو استعمال کر کے اپنی کچھ مشکلات کو دور کرنے کی خوشش کریں گے لیکن ویکنڈ اتنا ہی زیادہ خراب ہے کیونکہ کمر درکرب ہونے کی وجہ سے کسی غلط فہمی کا شکار ہوں گے بین بھائیوں سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ اقتلافات پیدا ہو سکتے ہیں متوقع ہے کہ جو سفر ٹریول آپ کا رہے وہ انتہائی مشکل ہو پروبلیمیٹک ہو بزرگوں کی صحت خراب ہونے کا خدشہ ہے اخراجات میں اضافہ دکھائی دیتا ہے دوستوں سے مایوسی رہ سکتی ہے بچوں کی جانب سے پریشانی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے پڑوسیوں میں بھی کوئی بیمار ہتوائی دکھائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا علیمو ایک سو پچاس دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برجہ میزان لبرا کی جانب برجہ میزان لبرا 23 جلائے 2023 یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسے رہے گا ابتدائی طور پر اگر اس ویق کو دیکھوں تو آپ کے لئے اخراجات میں اضافہ تنہائی اکیلا پھن ہم ذہنی دباؤ اس سراب کی قیفیت کا شکار رہیں گے شریکہ حیات کی صحت خراب ہونے کا خدشہ کو بہت پیرا ناراض یا روٹ کر آپ سے دور جا سکتا ہے اضافہ جی زندگی کے معاملات میں ناچاہ کی دوسروں کی جانب سے پیدا ہو سکتی ہے تو خود اکلبندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنو سنائی باتوں پر یقین مندھریے گا اگر کسی کا پیسہ لٹانا ہے اس میں کدرت آپ کو موقع فرام کریں گی کہ پیسہ لٹانے میں آسانی ہو سکتی ہے کاروباری نویت کی غرض سے اگر بیرونی مل ٹراول سفر ہے اس میں آسانی امیگریشن کے حوالے سے کچھ شخص سننے کو مل سکتی ہے لیکن اگر کہیں سے پیسے لینے ہیں وصولی میں آپ کو کافی دشواری یا ماجوسی کا سامنا رہ سکتا ہے قانونی معاملات میں سب کی اٹھانی پڑ سکتی ہے نوکری کا حصول میں دشواری بلکہ جن لوگوں کی نوکری چل رہی ہے آپ کو بھی محتاط رہنا ہے خدا نہ خواستہ رہا نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے اور آپ کے ملازم جو آپ کے لئے کام کرتے ہیں ان کی جانب سے پرابلم رہنا چوری چکاری کے اندیشوں کو رد نہیں کیا جا سکتا دوسروں پر ذمہ داری آئیت کرنے سے پہلے ان کا منٹل سٹیٹس ضرور چکل کر لیجئے گا تاکہ وہ آپ کے میار پر پورے اترتے ہوں اس ویک کا درمیانی حصہ آپ کی ان خرابیوں کو ختم کرتا ہوا آپ میں خود اتوادی کو پیدا کرے گا پیسے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ازدواجی زندگی کے معاملات پر سکون رہیں گے کسی بھی کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک کے درمیانی حصے کا انتخاب کیجئے گا آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا خریداری کرنے کا موقع گھر سے باہر کھانا پینا ہو سکتا ہے دوسروں سے کام لینے میں بھی آسانی رہے گی لیکن ویکنڈ کی اگر بات کروں تو ویکنڈ آپ کے لئے کچھ اتنا بہتر نہیں ہے اس میں خرچہ بھی ہوگا لڑائی جھگڑے کا بھی اندیشہ ہے بحث و مباعثہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا افو 156 ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سورکہ رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکال لئے گا آئیے بڑھتے ہیں مرجہ اکرب سکورپیو کے جانب مرجہ اکرب سکورپیو 23 سے 29 جولائی 2023 یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں مرجہ اکرب کا ابتدائی طور پر اس ویک کا آغاز کسی ایک دنے نہ خواہش کی تکمیل سے پورا ہوتاوہ دکھائی دیتا ہے اس وجہ سے ایک انجانی خوشی مجسر آئے گی دوست مددگار رہ سکتے ہیں ہم راز ایڈوازز کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا کسی تقریب میں شرکت متوقع ہے اور وہ افراج جو آن لائن ٹریڈنگ کرپٹو کرنسی سٹاک شرز میں اپنی قسمت کو آزماتے ہیں آپ کے لئے منافق رجحان رہ سکتا ہے دیگر کاروباری معاملات میں تیزی اور منافق رجحان بھی رہے گا اور کوشش کریں کہ اپنے مہنمائیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں والد کے جانب سے سپورٹیو معاملات ہو سکتے ہیں کی گئی محنت کا صلح متوقع طور پر ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے اپنی مصوفت میں سے کچھ وقت نکال کے اپنے بچوں کو بھی وقت دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اپنے شعبے سے منسلک افراد کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع ملے گا کسی روحانی محفل میں شرکت بھی ہوگی اپنی روحانی تسکین کو پورا کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں اس ویق کا درمیانی حصہ آپ کے اندر تنہائی کو بڑھا سکتا ہے ہیلتھ آپ کی خراب ہو سکتی ہے خرچہ کرنا پڑے گا بن بلائے مہمان آپ کے گھر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوسروں کو میس انڈرسٹینڈ کر لیں گے اور دوسرے آپ کو سمجھنے سے بھی کاثر دکھائی دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ دوسروں کو عقل مت سکھائیے گا آپ کی خاموشی یا آپ کا عملی طور پر مظاہرہ ہی دوسروں کے لیے کافی ہونا چاہیے قانونی معاملات میں دشواری کا سامنا رہ سکتا ہے ویکنڈ ہیلتھ ایشیوز میں مزید اضافہ سردت کی شکاید ہو سکتا ہے کہ ویکنڈ پہ کچھ بھی کرنے کو دل نہ کرے اور دل تھوڑا سا اب سردہ اور پریشان آپ کا نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قیومو 156 ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سبزرنگی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برجہ کاؤس سیجیٹیریس کی جانب برجہ کاؤس سیجیٹیریس 23 جولائے 2023 سے ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا ابتدائی طور پر اس ویک کو اگر دیکھا جائے بے روزگار افراد کے لئے بڑا زبدست اس ویک کا آغاز کہ بہتر روزگار کے مواقع ذرا سی خوشے سے مل سکتے ہیں لیکن جن کی پہلے سے نوکری چل رہی ہے پہلے سے کام چل رہا ہے آپ کو جناب اپنے کام کاج میں بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے ذمہ داری پوچ کی قیفیت میں اضافہ رہے گا اور ہو سکتا ہے ایسا تاثر جائے کہ یہ ہفتہ بڑا چھوٹا ہے کام کرنے کے لئے اور محنت ہمیں زیادہ کرنی ہے اور کچھ پروڈکٹیویٹی کا لیول آپ کا بڑھ سکتا ہے مستقل مزاجی بہرحال آپ کے مزاج میں رہے گی جس کی وجہ سے آپ کی ذات شخصیت کو سراہ جائے گا گھرے لو ذمہ داریوں میں اضافہ متوقع ہے گھر میں مہمانوں کی عام درفت ہو سکتی ہے تیزین اور عائش میں دلچسپی رہے گی زمین جادات پروپیٹی کی خرید و فروغ لیندین کے معاملات پر تبجہ کر رہنا اپنی ذاتی گاڑی سواری کا چیکم منٹیننس کرواتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس ویق کا درمینی حصہ کسی ایک دیدینا خواہش کو پورا کرے گا اور اولاد کی جانب رغبت آپ کی رہے گی کارباری افراد کے لیے منافق رجان رہے گا کسی روحانی محفل میں شرکت متوقع ہے کچھ نئے افراد آپ کی زندگی کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جن کے ساتھ دوستی کا تعلق طویل عرصے کے لیے چلنے کے لیے پیدا ہوگا اور جو آپ کے لیے کارباری یا سماجی تعلقات کے لحاظ سے بڑا بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے ویکنڈ بہرحال آپ کے لیے کچھ اتنا خوشگوار نہیں ہے کیونکہ ویکنڈ میں خرچہ بڑے گا تنہائی بڑے گی اکیلا پن محسوس کریں گے اور اخراجات کے ساتھ ساتھ صحت بھی متاثر ہونے کا خرچہ ہے کرز کے معاملات آپ کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں جن سے آپ نے کرز لیا ہے اس کی آدائیگی میں بڑی پرابلم محسوس ہوگی جانب سے پریشر بھی بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے ازدواجی زندگی ڈسٹرپ ہوگی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مانے ہو ایک سو اکسٹھ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ نکھالیے گا بڑھتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی جانب برجہ جدی کیپریکون 23 جولائے 2023 یا ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں برجہ جدی کا یہ پورا کا پورا بیک بڑا پروڈکٹیو بڑا اچھا بڑا زبدست قسمت دوسروں کی جانب سے مدد ملنا شریکہ حیات مددکار معامل رہے گا خریداری ان چیزوں کی کریں گے جن کی ضرورت ہے غیر ضروری خرچے سے گریز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نیند آپ کی بہرحال پرسکون رہے گی اس وی کے آغاز میں اگر کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجے گا جس بھی کام میں ہاں ڈالیں گے آپ کی قسمت مقدر چمکتا وہاں دکھائی دیتا ہے اس میں ہی آسانی آخیر کا شکار ہیں اس میں آسانی رہے گی مزرگ آپ کے لئے مددگار رہیں گے والد کی سپورٹ رہ سکتی ہے اعلیٰ تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں ان کے لئے بڑا بہتر اور مذہبی رجحان جو ہے وہ آپ کا پڑھتا ہوا نظر آتا ہے روحانیت کا شوق کہ مذہبی عقائد میں دلچسپی بھی بڑھتی بھی نظر آتی ہے اس ویق کا درمین حصہ بیروزگیر افراد کے لئے بہتر مہوا کے لے کر آئے گا گھر میں مہمانوں کی عام درفت رہے گی مستقل مزاجی ہونے سے بہت سے ادھورے کام مکمل ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں شرعہ کداری میں کیے گئے کام آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گے اور اس ویق میں اپنی گاڑی سواری لینے میں آسانی یا اس کے مرمتی کاموں کی طرف دلچسپی رہے گی گھر کے لئے کوئی مہنگی چیز خریدنے میں کام ہے آپ ہو سکتے ہیں ماضی میں جن چیزوں پر محنت کر رہے تھے اس کے مصبت نتائج ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں والدہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا موقع ملے گا ان سے کام لینے میں آسانی رہے گی لیکن ویکنڈ آپ کا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے مایوس کن رہے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قدوسو ایک سو ستر دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ دھرود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ نگھا لیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ دلو ایکیوریس کی جانے برجہ دلو ایکیوریس 23 جولائی یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس ویک کا آغاز ناومیدی مایوسی ہرڈلز مشکلات رکاوٹیں دکت پریشانی ریلیشنشپ میں پرابلم رشتہ داروں سے تلک کلامی بحث و مباعثہ ہونا الفاظ کا چنوہ بڑا سو سمجھ کر کیجئے گا اگر کوئی بحث دول پکڑ جاتی ہے تو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ پائے جاتا ہے کچھ خوراکی آپ کو بیمار کر سکتی ہے اور دوستوں سے بھی کچھ مایوس کن رویہ آپ کا رہ سکتا ہے ماضی کی کو غلطی اچانک آپ کے سامنے آ سکتی ہے اور اس وجہ سے پشمانی کا سامنا رہے گا وراثت کے معاملات اچانک سر اُبھاریں گے نوکری پیشہ افراد کی ذمہ داریوں میں اضافہ آپ کے لئے پرابلمز کو کھڑا کر سکتا ہے دورانے سفر محتاط رہی حادثات کا اندیشہ ہے اجنبی افراد سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے البتہ سسرال والے آپ کے لئے سپورٹیو رہیں گے اور آپ کے جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کی جانب سے آپ کو تھوڑی سی مایوسی کا سامنا ہو سکتا ہے اس ویک کا درمینی حصہ ان خرابیوں کو ختم کرتا ہوا آپ کے کاموں میں تسلسل کو پیدا کرے گا نیند پرسکون ہوگی درمیانی حصے میں کو خواب دیکھیں اس کی تعبیت معلوم کیجئے گا متوقع ہیں دورانے مل سفر خوشکوار رہے بہن بھائی آپ کے لئے سپورٹیو رہیں گے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں اب تھوڑی سی بہتری پیدا ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں خاندانی امور زیر بحث آئیں گے اپنا علم تجربہ قابلیت دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملے گا بیرون مل سفر کے حوالے سے بڑھے گی کہ ویکنڈ آپ کا کچھ اتنا بہتر نہیں ہے ویکنڈ پہ آپ رہیں گے غیر مستقل مزاج جس کی وجہ سے نہ کچھ کرنے کو دل کرے گا اور جو ضروری ہے وہ بھی ادھورہ رہ جائے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا سمیوں ایک سو اسی دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سبزرنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا بڑھتے ہیں برجہود پائیسیس کی جانب برجہود پائیسیس ستیس سنتیس جلائے دوزار تیس سی افتاب کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں برجہود والوں کا اس وی کا آغاز ابتدائی طور پر شادی شدہ افراد کے لیے پرسکون ہو سکتا ہے اگر کسی بھی وجہ سے آپ کا شریع کا حیات بیمار تھا اس کی صحت کا بہتر ہونا آپس میں کسی وجہ سے کوئی رنجش ناراضگی چل رہی تھی اس کو ختم کرنا پہل کرتے ہوئے اپنے معاملات کو بہتر کرنا گھر سے باہر شاپنگ خریداری لانگ ڈرائی پر جانا کھانا پینا متوقع طور پر نظر آتا ہے شفایابی سے اس وی کا آغاز ہوگا کسی بھی کام کی ابتداء اس وی کے پہلے تین دن میں آپ کے لیے نیک ثابت ہو سکتی ہے سیر و تفریق ہم نے پھرنے کا پلان اس کا ارادہ آپ لوگ کا بن سکتا ہے جس میں کامیابی بھی رہے گی اور دوسروں سے کام لینے میں خاطرخواہ آسانی رہے گی وہ افراد جو اپنے گھروں سے دور بیٹھے ہیں گھروں کو لوٹنا یا گھر والوں سے رابطے کی بہاری کوئی فرد آپ سے ناراض ہے اس کو منانے کی کوشش کریں گے جس میں کامیابی بھی رہے گی اس وی کا درمیانی حصہ متوقع طور پر سسرال سے ملقات ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو کہ اچھے محول میں رہے گی اور وراثت کے معاملات سر ابھاریں گے لیکن خرچہ بڑھ جائے گا خوشخوراکی کرنے سے صحت آپ کی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہے پیٹ کے مسائل پیدا ہوں گے بچوں میں سے کوئی بچہ بیمار ہو سکتا ہے بچوں کی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے الفاظ کا چنہ سوچ سمجھ کر کیجئے گا دوسروں کی دلازاری کر سکتے ہیں تلخ جملوں کا تباطلہ بھی ہو سکتا ہے بیس و مباعثہ بڑھ سکتا ہے اور نوکری پیشہ افراد کے اوپر آئید ذمہ داریوں کا حجم مزید بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اگر ویکنڈ کی بات کروں تو وہ اور زیادہ خراب رہے گا جس میں نین ڈسٹرب رہنا انڈریسٹ رہیں گے اور جو بھی کریں گے اس کے خاطر نتائج ملتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کا اکنام ہے یا مقدم ون ایٹی فور ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ نکالیے گا اجازت دیں اللہ حافظ